ہیلو گائز السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائنی ویلوگ کیسے ہیں مائن یوٹیوب فاملی امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خادیت سے ہوں گے اللہ پاکہ شکر ہے میں بھی ٹھیک تھاک ہوں اور آت کے ملوگ سٹارٹ کرتی ہوں سبب کی مارننگ سے حال میری تربیت بہت خراب ہے کل بھی آپ کو بتایا تھا بی پی وغیرہ بھی چیک کروایا بلکل ٹھیک تھا ہم لوگ پانسیر ہمیں پہاڑی پہ چڑھے تھے اور تھوڑا سا گھومے پھرے ہیں پیدل چل کر جو گئے ہیں ہم لوگ تو اس سفانے میں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گی تو چلیے جی میں ناشٹر کرتی پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں تو گائز ابھی ہم لوگ نے کھانا مغیرہ کھایا ہے کچن میں اور یہ دیکھیں بس کام کھانے کا ختم کے ساتھ میں دال بنائی تھی آنچہ ہنٹی نے ساتھ میں لسی بھی بنائی تھی اور میں جو تھی آئے بھی کپڑے دھو رہی تھی کیا آپ کو بتایا میری تب یہ ٹھیک نہیں تھی کل بھی میرا دل تھا دھونے پہ پر نہیں دو پھائی کیونکہ آج پھر میں نے بہت مشکل سے کپڑے دھوئے واشنگ مشین میں نہیں دھوئی میں ہاتھوں پہ ہی دھوتی ہوں میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا میں واشنگ مشین میں نہیں دھوتی ہاتھوں پہ ہی صرف میں ڈال کے ڈپ میں تو اس طرح کپڑے دھوتی ہوں اور ابھی میں نے ان کو واشنگ مشین میں ڈرائی کیا کیونکہ پھر یہاں پر نیچے گندم ڈالی ہوئی ہے دھوپ کی وجہ سے اگر بڑنا تو پھر یہ پانی کے ٹپ کے وغیرہ گرتے اور پانی سارا گندم گیاتا یہ سارے ڈرائی کیا ہمیں تو جلدی جلدی سے سوک جائیں گے کیونکہ دھوپ بہت تیز ہو رہی ہے گرمی سی ہوگی موسم چینج ہو گیا جو کپڑے ابھی سوک گئے میں ان کو تار سے اتارتی ہوں ساتھ میں اور کافی سارے کپڑے جو ہیں میں نے ابھی تار سے اتار کر یہاں رکھے ہیں یہ ہانیا کی پینسی سوڑ بھی تھے جو ابھی میکسی وغیرہ یہ تو سوک گئی ہے اور ہانیا وہاں سو رہی ہے آرام سے اور یہ جو ہے یہ دیکھیں بیٹ بول لے کر بیٹھے ہوئے تھے اور بابا جی نے غصہ کیا ہے جو کمرے میں آئے ہیں اور کیونکہ دن کا ٹائم میں آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ دھوپ ہے یہ کیا کر رہی ہو آچھا تو بہت زیادہ دھوپ ہے سب لوگ سو رہے ہیں باہر بھی اور جس کے گھر بھی جائیں انسان تو سو رہے ہیں دھوپ زیادہ ہے گرمی کی وجہ سے سب اپنے اپنے آرام کر رہے ہیں تو یہ اور علیان جو ہے بیٹ بول کھنے کا کہہ رہے تھے باہر داننے بھی پڑے میں اور دوسرا پھر ٹائم آپ کو پتہ ہے دن کا آرام کرنے کا تو اس کو پھر میں نے کہا آپ کوپی پینسل لینے ابھی بیٹ بول سے نہیں کھینے تو ہی کھین رہے ہیں اور ہم جو ہیں اپنی دادوں کے پاس جسے کمرے میں سو رہے ہیں اور ہان یہ یہاں سو رہی ہیں اور میں بھی ابھی تھوڑا سا آرام کرتی ہوں بس موسم چینج ہو گئے اب ایسا ایسا گرمی ہو رہی ہے کراچی میں تو بہت ہی زیادہ گرمی ہے بہت زیادہ گرمی اور میں نے آپ کو بتایا تھا اس کمرے میں جو تھی ساری گندم تھی اور پھر سب انہوں نے اٹھا کے جو بتایا تھا گلوٹا ایکیا ہے اس میں ڈال دیئے اور یہ بھی کمروم خالی ہو گئے اور چرپائیاں مہرہ ڈال دی گئے اب ہم لوگ یہاں سوتے ہیں تو چلیں پھر ابھی میں بھی تھوڑا سا آرام کرتی ہوں پھر شام سے بتاتی ہوں کیا ہوتا ہے تو جی ابھی میں کپڑے اور اتار کے لیے کیا ہی اتار سے اور جو کپڑے میری سو گئے تھا اور اپنے اور اسمان کہہ لگ اور یہاں پر یہ لیکھیں اس نے کافی ٹائم لگا کے یہ ڈرائنگ بنائی کون بنائی ہے اور یہ کہہ گھر بنائی ہے گوڈ بہت اچھا بنائی ہے چلو کچھ تو کر رہا تھا گرمی سے تو بچا ورنہ باہر دھوپ میں جا رہا تھا کھیلنے کے لیے اور ابھی سبھی میں کپڑے تھی کرتی ہوں تب یہ بھی ٹھیک ہی تو اس کے وقت سے تھوڑا سا باہر آئی ہوں اور باہر موسم اچھا ہو گا ہے ابھی دھوپ بھی چلے گئے یہ شام کا ٹائم ہے بادل بھی گھرج رہے ہیں پتنی بارش ہو یا نا تو ابھی یہاں پر آئیں یہ لوگ کام کریں اچھا تو یہ لسن لگا ہوئے ان کے نائیوں اور انہیں مجھے بتا رہے ہیں یہاں پر ٹیماتری بھی لگے ہیں اور یہ بھی ہے اب وہ لوگ وہاں کام کر رہے ہیں گندم ساف کر رہے ہیں اور یہاں بہت ساری چیزیں لگی ہوئے ہیں اور وہ جو ہے وہ لگا ہے پیاز یہ پیاز کا یہ سب چیزوں بھی لگی ہوئے ہیں اور یہ بہت ہی اچھی جگہ بنائی ہوئے ہیں یہ ان کا حیاء ابھی کچھا ہے یہاں سے انہوں نے گائیں وغیرہ یہ چیزیں لگی ہوئے ہیں گندم کا کام اگرہ کرتے ہیں دیکھوں مرگی مرگیاں بھی کتنا پالا ہے مرگی یہاں سے بھی ہیں اور ان کا گیڑ ہے اور یہ گیڑ وہاں لگا ہے پھر اس طرح سے دیواری تھی اور پھر یہاں سے لوگ نکل کے گھر آتے ہیں چلو گھر جائیں چلو آدم تنگ ہو گئے تو چلیے ہم لوگ گھر چلتے ہیں اور یہ بھی ہم لوگ باہر آئے ہیں اور باہر کا یہ بھی ہو ہے یہاں پر جو سامنے دیکھ رہے ہیں آپ کو جگہ وہاں سے یہ ساری جو گائیں وغیرہ بیس ٹرکٹر یہ سب انہی کئے نہیں جانا نہیں آکے جانا میں جا رہی ہوں گھر تو ابھی چلیے ہم لوگ گھر چلتے ہیں پچھوں کو بس بھوڑا سا بھائر لے گر آئی تھی بہت تنگ کرتے ہیں گھر پر خود کی بھی طبیہ ٹھیک نہیں تھی اور ابھی بس آ جاؤ ابھی ان کا موڈ ہی نہیں ہے گھر جانے کا حرم کا بلکل بھی موڈ نہیں ہے اور وہاں وہ دیکھیں گھوڑے کی مالش کر رہے ہیں اس کی صاف سپائی کر رہے ہیں چلو چلو آؤ بادرز بھی گھرز رہے ہیں بجدی چمک رہی ہے وہ بھی چلو آؤ میرا بیٹا آپ آؤ کے تو وہ بھی آ جائیے دیکھیں آگے انہیں گلی میں ایک گیڑ رہا ہے گیڑ کے ساتھ ہی لوگ مستی کر رہے ہیں اور ہاں یہ بھاگ بھاگ کر جا رہے ہیں چلو چلو گھر چلتے ہیں اب بیدر نہیں جانا یہ سارے اپنے ہی گھر ہیں تو گائز ابھی گھر آئے ہیں ابھی میں نے بنایا ہے چپس اور ساتھ میں گرم گرم سائے موڈسل میں بہت اچھا ہوتا تفاہنی ٹائپ کا ہوگا تفاہنسا نہیں ہوتا ہوا ٹنڈی آرہی ہے میں نے پریش کر کے رکھ دیا اسمان کے یہ جوڑا بھی کیا اور اپنا یہ کیا ہے انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گی میں نے پراک اس طرح سے ڈیزائن کی ہوئی ہے اور دوسرا یہ دیکھیں اسمان کے یہ کیا ہے اور بچوں کے سارے یہ کر کے میں نے رکھ دیا کیونکہ کل ہم نے جانا ہے کلر کار اور اس کی تیاری ابھی سے کیا ہے پھر کل مجھے پریشانی نہ ہو کل جلتی نکلنا ہے خاف ہو کیا ہوا ایک تو یہ میری ساتھ ساتھ ہے تو آپ لوگوں سنائی دیر ہوگا کہ بادل گرج رہے ہیں برس رہے ہیں اور ہلکی سی بودہ باندھی بھی ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ پانی صحیح نظر آ رہا ہے اور یہ دروازے کا باہ باہر ڈھگ ڈھگ ہو رہا ہے ہمائیں وہ ٹھنڈی ٹھنڈی سے چلنے لگ گئی ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو باہر کبھیوں دیکھا رہا ہوں بیلی کیسے چمک رہی ہے یہ دیکھیں تو چلیے جی ہم لوگ اندر چلتے ہیں بارش تیز ہو رہی ہے بارش تیز ہو گئی اور بچے نہ ہا رہے ہیں ابھی میں ان کو لے کا اندر چلتی ہوں چلو چلو ٹھنڈی ٹھنڈی ہے بھائی دیکھیں درخت کیسے ہل رہے ہیں بہت تیز آباں چل رہے ہیں توفانی بارش آنے والی ہے تو ابھی کھانا تیار ہو گیا کلی جی کا ساند بنایا تھا اور ساپ میں چٹنی بنا رہی جنیا کو دینہ لے ہوں اور پھر ابھی کھانا کرتے ہیں اور ابھی ہم لوگ نے کھانا مگر کھا لیا ہے کام مگر ختم ہو چکا ہے ابھی راہ کے ٹائم ہے اور ابھی آرام کرنے کے ٹائم ہے ابھی ہم سوتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس بلوگ کے ساتھ ملتے ہیں تب تک اجازت دیں اللہ حاکس بائی بائی